بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے کے چھلکے پیس کر اس میں مصری ملا کر کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہاتھ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو مارٹے کے اوپر کالی مرچ لگا کر کھا لو بکرے کا گوشت کھاؤ جوانی قائم رہے گی اگر کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو انہیں ٹیماتر کا رس پلاو جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں انار کے چھلکے پیس کر پانی کے ساتھ پھانکنے سے خونی بباسیر رک جاتی ہے مہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو پانی پی کر پھل کھانے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے اگر شگر کی وجہ سے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں تو پھول گوبی کھانے سے آرام ملتا ہے روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی اگر رات کو نیج نہ آ رہی ہو تو گرم دودھ میں خشخاص ڈال کر پی لو جوانی میں جتنا زیادہ آلو بخارہ کھا لوگے گڑھاپے میں اتنی ہی بدن میں طاقت بڑھے گی اگر جسم کے کسی حصہ پر مسے نکل آئیں تو کیلے کا چھلکہ مسے کے اوپر باندھیں مسے ختم ہو جائیں گے جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے کا گوشت استعمال مت کیا کریں اگر سانس کی بیماری ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آتی اگر ہاتھ جل جائے تو کپڑوں میں ڈالنے والا نیل اور ٹوٹھ پیسٹ ملا کر جلی ہوئی جگہ پر لگاؤ آرام ملے گا زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے روزانہ کم از کم دس منٹ تک اپنے ناخنوں کو رگڑنے سے بال لمبے ہوتے ہیں تھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو بینس کے دودھ میں خجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے میدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہارمو انار کھاؤ سوزش ختم ہو جائے گی نہارمو دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے دانتوں پر نیم کے مسواک روزانہ کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گنے اور لمبے ہوتے ہیں گائے کا دودھ یاداشت کو تیز کرتا ہے خون کی کمی آل بخارہ فوری دور کرتا ہے لیموں کے چھلکے کا پاؤڈر نمے نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ اور میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور آپ کے دانت موتیوں جیسے سمک اٹھیں گے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو گے تو آپ کو گرمی کم لگے گی جو زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے چکر نہ رک رہے ہوں تو کالا نمک والا پانی پیو چکر رک جائیں گے پانی میں لیموں نچوڑ کر نہانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے آلو بخارہ کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے لکڑی کی کنگی استعمال کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے ذہنی ٹینشن کا مسئلہ نہیں ہوتا